سلام علیکم ایک بار پھر سے ریاکشن پر میں ہوں آرچے رفاقت آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے گیا آپ کے لئے آیا ہوں آج آج جس ویڈیو پر میں کرنے والا ہوں ریاکشن وہ بہت ہی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے وہ کہا ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان ورسز بنگلہ دیش کی آپ نے جیڈے بھی دیکھنی ہے نائنٹین سیونٹی ون سے لے کر ٹو تھو تھوزنٹ ونٹی ون تک دیکھیں گے کون آگے رہا کس کی دوڑ کہاں تک رہی اور اس ٹیم ٹاپ پہ کون جا رہا ہے سو گائز یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کی پیار کا بہت زیادہ بہت زیادہ انتظار ہے یہ سمجھ لیں کہ حد سے زیادہ انتظار ہے سو آپ ہمیں کیسے دیں گے آپ ایک کام کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تھا ہمارے چینل کو ابھی ابھی سبسکرائب کریں گے آپ کی محبت ہوگی اس کے علاوہ کیا کریں گے آپ ویڈیو کو لائ آپ کو ہماری 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 نئی ویڈیو آپ کو بہس آنے مل سکے سو گائز ٹائم زائے کیے بنا ہم کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ لیٹس سٹارٹ ایڈ ناو موسیقی سپر یا موسیقی پاکستان آگے تھا انڈیا دوسری نمبر بگم آگے تھا انڈیا دوسری نمبر بگم آگے تھا سو گائز ایٹی تک پاکستان آگے تھا ایٹی گوان تک بھی پاکستان آگے تھا ایٹی تھری میں سپر یا کیا بات اے تھوڑا سنڈیا آگے گیا تھا لیکن انڈیا دوسری نمبر بگم سو گائز سو گائز سو گائز سو گائز سو گائز نانٹی تک پاکستان آگے ہوتا ہے باتتیا سوپر انڈیا دوسر نمبر بھی آگئے ہیں کافی زیادہ prices آتے رہے ہیں انڈیا دوسرے کافی کچھے جاتے ہیں پھر کچھے جاتے ہیں پھر کچھے جاتے ہیں پھر آگئے ہیں چاکہ پاکستان نے اپنی position برقرار رکھے ہیں 2004 میں بھی پاکستان میں 5 میں بھی اور یہ 6 میڈیا نے ہماری اچھلا ہے پھر کافتستان نے دوسرے میں ہے پھر کافی زیادہ دیش تیسری پہ 2011 میں ایک انڈیا یہ جاتے ہیں اس کے بعد کافی زیادہ پہنمہ کچھ نہ کچھ دوسرے دوسرے پہ انڈیا پہلے پہ اس لئے ایک بہت دار تکسمن بندی شکل ہے کیا بات ہے بنگلہ دیش نے بڑی ترقی کر لی ہم لوگ وہاں ہی رہ گئے ایسا ہی ہے نا اور ایک چیز اور بھی آیا ہے جی ڈی بی بنگلہ دیش کی 2021 میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ گئی ہے پاکستان تو آئی تھرڈ نمبر پہ گیا اس کے بارے میں کیا بات کریں گے انڈیا کی رنگ اچھی ہے انڈیا پھر بھی دوڑ باہت دوڑ پرابر لگا ہے پاکستان کا تو کچھ مجھے نہیں لگ رہا ستھی بات بات ہوں یہ چیز ہوتی ہے تھوڑا بہت ابھی اگر وہ کرزہ کی نیچے ڈوبے بھی لوگ ہیں یہ کرزدار ہیں بہت مسکل ہے پھر بھی کوشش لگی بھی ہے کوشش بلکرار ہے ہر کنٹری کے پیپلز کی کوشش ہوتے کہ اس کی کنٹری جو ہے نا ٹام پہ شہو رہی ہو اس کی کنٹری نمبر پہ شہو رہی ہو اور وہ ایک فکر فیل ہوتا ہے نا یار ایک بندے کے اندر جو ہے نے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی کنٹری یا اس کا دیش جو ہے وہ ٹام پہ بیٹھا ہو اور ہر چیز میں وہ ترقی کر رہا ہوں انڈیا کے لیے تو بڑی پراؤڈ کی بات ہوگی اور بنگلہ دیش کے لیے تو اور ہی پراؤڈ کی بات ہوگی کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش یہ کیسا ملکہ ہے جو سب سے پاکستان پہلے بنایا ہے انڈیا بھی اس سے پہلے مطلب دونوں کنٹریز جو ہے نا ہوتی ہیں اس سے پہلے کی ہیں لیکن منگلہ دیش نائنٹین سیمٹی ون میں ہوا آزاد ہوا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نو اس نے ترقی کی اس نے ترقی کیسے کی بنگلہ دیش کی ترقی کرنے کے تین چیزیں ایک تو اس نے کپڑے بہت زیادہ ورک کیا اس کے بعد اس نے اپنی عورتوں کو ورک پہ لگایا سب سے امپورٹنٹ بات اس نے اپنی عورتوں کو ورک پہ لگا رہا ٹھیک ہے تیسرا وہاں کی جو منیفیکچرنگ جو ہے نا پلات میں زیادہ ترق دیکھنا انڈیا کی آرہی اوہ سوری بنگلہ دیش کی آرہی ہے تو انگلہ دیش اس وجہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے اس کی ڈی ڈی بھی کافی ورک کر رہی ہے اس کی ڈی ڈی بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور میں بھی ایک اچھا اور رزائل دے گا انگلہ دیش بارل انڈیا بھی بہت دوار میں پیچھے نہیں ہے اس نے بھی بڑی کوشش لگائی ہوئے اور میں بھی ہو سکتا ہے 2022 میں جو ہے انڈیا ٹاپ پہ ہو سو گائز ویڈیو کے بارے میں آپ بتایا کریں اپنی رائے سے میں ضرور اگا کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ لائک کیا کریں شیئر کریں اگر نے کمنٹس کیا کریں ساتھ میں کمنٹس میں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کیا کریں اور بیل ایگن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے ملنے ویڈیو آپ کو بہتا نہیں مل سکے اس کے ساتھ چونگا اجازت زندگی رہی زندگی رہی سانسیں چلتی رہی اور سانسوں نے دیا ساتھ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم نمستے اور سلام